آج دنیا میں دو ہی دھرم آمنے سامنے ہیں ایک تو ہندو دھرم اور دوسرا ہے بوت دھرم اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ناشک کے کالا رام مندر کا ایک ایسا کڑوہ سچ بتانے والا ہو جسے سن کر آپ سبھی لوگ چوک جاؤں گے دوستو بیسے تو بھگوان کے مندر میں لے کر جانور سے انسان کو بھی بلائی جاتا ہے لیکن ناشک کے کالا رام مندر میں نیچی جات کے لوگوں کو اندر نہیں بلائی جاتا دوستو کوئی نیچی جات والا اگر مندر کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے تو اسے مندر کے آگے سے ہٹا دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ بابا صاحب بھیمرا امبیٹ گر نے دو مارچ انیس سو تیس کو کالا رام مندر ستیگرے شروع کیا تھا جو کی اچھوٹوں کو مندر میں پرویش کو لے کر ہوا تھا دوستو جہاں جنم سے ہی ہندووں کو مندر میں پرویش جانے کی انمتی تھی تو وہی دلیت سماج کے لوگوں کو مندر میں انمتی نہیں دی جاتی تھی اس ستیگرے میں جگہ جگہ کے بہت سارے دلیت اور بھاری بھرکم میں دور دور کے بھی لوگ آئے تھے بابا صاحب بھیمرا امبیٹ گر نے اس ستیگرے کا نیتر تطب کیا تھا کئی سالوں تک یہ ستیگرے چلا لیکن دلیتوں کے لیے اس مندر کے دروازے آج تک بھی بند ہے دوستو آپ لوگوں کو لیے بتا دیں گے آپ خود ہی سوچئے کہ اس سمیں برہمار باد کتنا ہوگا کہ بھگوان کی بھی درشن نہیں ہوتے تھے دلیت لوگوں کو تو آج وہ کیسے بھگوان کو مان سکتے ہیں اسی لیے کوئی بھی جو سچا دلیت بابا صاحب بھیمرا امبیٹ گر کو مانتا ہے وہ بھگوان کی پوجا نہیں کرتا اسی لیے آج بھی بھارت میں آئے دن بابا صاحب کی مورتیاں توڑ دی جاتی ہیں نہ جانے کیوں جنہوں نے بھارت دیش کا سمدھی دھان لکھا جو کسی کے لیے بھی لکھلا اسمبب نہیں تھا لیکن بابا صاحب نے اسمبب کو سمبب بنایا اور ان کا یہ سمدھی دھان لکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ دیش کو آزادی اور اچھوتوں کو آزادی دلانے کا تھا جو کی بابا صاحب بھیمرا امبیٹ گر نے کر کر بھی بکھایا لیکن ہمارے بھارت دیش میں آج بھی نہ جانے کتنی جبھاؤ پر چھوہ چھوٹ اور جات بات کی پرتا چلتی رہتی ہیں دلیتوں پر آج بھی اتیچار ہوتا ہے لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا جو آباز اٹھاتا ہے اسے ڈرہ دیا ہے دھمکا دیا جاتا ہے یا اس کی آباز ہمیشہ کے لیے بند کی جاتی ہے نہ جانے کب ہمارا بہو جن سماج جاگے گا اور ہمارے ہندو دلیت سماج کے لوگ کب جاگیں گے جس دن یہ جاگ جائیں گے اس دن نہ تو دیش میں چھوہ چھوٹ ہوگا اور نہ جاتیوں میں بھید باب ہوگا آج بھی سند میں جو چماروں کو اور نیچی جات والوں کو نوکری نہیں ملتی وہ جات بات کا ہی کارن ہوتا ہے کچھ لوگ جات کو سن کر مو سکوڑ لیتے ہیں تو کچھ لوگ نیچی جات کا ہو کر دور ہو جاتے ہیں نہ جانے کب تک ہی اتیچار رہے گا ہمارے بھارت میں دوستو جرہ سوچئے بھگوان کے مندر میں تو ایک بے زبان جانبر بھی جا سکتا تھا تو پھر چمار جاتی کو مندر کے اندر اہتری کیوں نہیں ملتی تھی آخر دلیتوں کے پاس ایسا کیا تھا کیا بھگوان نے نیچ اور اچھوٹ بنا کر پیدا کیا تھا کیا بھگوان نے بھی شودر بنایا تھا دوستو یہ کیبل براہمڑوں کا پاکھن باد تھا اور کچھ نہیں آج میں بھی آواز اٹھا رہا ہوں تو ساید کل کو میری بھی آواز دوا دی جائے گی لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تھک کر ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ میں بابا صاحب بھی مراہ و بیڈگر کو مانتا ہوں اور سنبھیدان کو مانتا ہوں میں کسی عشور کے بھگوان میں آستہ نہیں رکھتا میں کیول اپنے بابا صاحب کو مانتا ہوں اگر آپ بھی اس ویڈیو سے صحبت ہوں تو ویڈیو کو لائک جرور کریں جائے گی